حضرت خطیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ماں ہیں مومنوں کی حضرت خطیدہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے اندر جس دور میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے ابھی عورتوں کے بارے میں وہ سارے احکامات نازل نہ ہوئے تھے جس کی پابند ایک مسلمان خاتون ہوتی ہے اس زمانے میں بھی حضرت خطیدہ تلکبرہ پردے کی پابند تھی اس دور کے اندر بھی حضرت خطیدہ تلکبرہ سچ بولا کر دی اس دور کے اندر بھی جناب خطیجہ تلکبرہ کے مزاج میں نفاست تھی بہت بڑے تاجر کی بیٹی تھی بہت بڑے اور باپ کے انتقال کے بعد حضرت خطیجہ نے خود تجارت سمالی خود یہ کیسی تاجرہ ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی یہ کیسی تاجرہ ہے جنہوں نے کبھی جا کے کسی آدمی کے ساتھ گفتگو نہیں کی یہ کس قسم کی تجارت پیشہ خاتون ہے جو کبھی مارکیٹ اور بازار نہیں گئی لیکن مکہ میں جن کا مال سب سے زیادہ بکتا تھا وہ حضرت خطیجہ تلکبرہ ہے وہ کسی شخص کا تعیون کرتی کہتی ہیں سرمایہ میں لگاؤں گی میں نہ تو کرے گا اور وہ ڈیل بھی جب ہوتی نا اس شخص کے ساتھ گفتگو ہوتی تو وہ بھی ڈریکٹ حضرت خطیجہ نہ کرتی بلکہ آپ کی یہ خادمہ تھی حضرت نفیس آفاد میں وہ مسلمان ہوگی ان کی ذمہ داری ہوتی وہ خاتون جا کر اس آدمی سے گفتو شنید کرتی ہیں حضرت خطیجہ کا مال لے کے لوگ جاتے مکہ میں جب سب لوگوں کا نقصان ہوا نا جس سال جناب نفیسہ کہتی ہیں جس سال سارے مکہ والوں کا مال ڈوب گیا حضرت خطیجہ کو اس سال بھی اللہ تعالی نے گیارہ گناہ نفعہ آتا فرمایا اس سال بھی بڑا نفعہ دیا علاقے تجارت کے ساتھ نہیں ابتداء اسلام میں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ دو دفعہ شادی ہوئی دو دفعہ بیوہ ہوئی دو دفعہ شادی ہوئی دو بیٹے تھے حضرت خطیجہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آپ کے دو بیٹے تھے ہند اور حالہ دونوں مسلمان ہوئے دونوں غزور کے سیابی ہوئے دو شہدادے تھے حضرت خطیجہ کے دو دفعہ پہلے شادی ہوئی دونوں خامد انتقال کر گئے عرب کے بڑے بڑے اور حضرت خطیجہ بنو قریش میں سے ہیں تین چار نسلیں اوپر جا کر ان کا خاندان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے حضرت خطیجہ کا دو دفعہ نکاح ہوا آپ بیوہ ہو گئیں دونوں دفعہ خامد وصال کر گئے بڑے بڑے مکہ کے سرداروں نے پیغامیں نکاح دیا حضرت خطیجہ خاموش رہی نکاح نہیں کیا لوگوں نے بڑی وجوہات بیان کی الگ الگ باتیں لکھی شیخ موقع شابد الحق محجز دل بھی فرماتے ہیں نہیں اصل بات اور تھی عرب کے اندر سال کے بعد عورتوں کا ایک میلہ لگتا تھا خانہ کعبہ کے پاس صرف عورتیں اکٹھی ہوتی تھی ملہ لگا ہوا تھا ایک تورات جاننے والا یہودی عالم بھی آیا ہوا تھا وہ بیبیوں کے مجمع پہ نظر ڈال کے کہنا لگا بیبیوں مرد کا کام تو کوئی نہیں عورتوں کے مجمع میں بات کرنا لیکن میں تمہیں ایک پیغام دینے لگا ہوں اللہ کے آخری رسول جو مکہ میں پیدا ہونے والے ان کے آنے کا وقت قریب آ گیا ہے وہ بیبی بڑی خوش نصیب ہوگی جنہیں ان کی رفاقت ملے گی عورتوں نے جب دیکھا کہ مرد آ گیا عورتوں کے ملے میں تو انہوں نے ڈانٹا جڑکا کہا چال اٹھا اپنی کتابیں اور نکل جا حضرت ختیجہ کہتی ہیں باقیوں نے ڈانٹا پر میں نے بات پلے سے باندھ لی میں نے پلے سے باندھ لی اور میں انتظار کرنے لگی کہ اللہ کرے وہ نصیب میرے ہی ہو اللہ کرے مقدر میرا ہی کھلے آپ فرماتے ہیں میں تصویر پڑھتی درود پڑھتی میں اس زمانے میں جو اللہ کا ذکر جس طرح ہوتا تھا وہ میں شروع کرتی اور جب فارغ ہوتی تو میں انتظار کرتی کہ اللہ میرے نصیبے کھول دے کہتی ہیں آہستہ 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 میں حضور کی تعریف سننے لگی آہستہ آہستہ تعریف سننے لگی نبی پاک صادق ہیں امین ہیں سچے ہیں دیانتدار ہیں اس برے اور میلے معاشرے میں بھی وہ سب سے اعلیٰ بھی ہیں اور سب سے اجلے بھی ہیں وہ سب سے پاکیزہ ہیں میں سننے لگی تعریف آہستہ آہستہ میں ان کی گرویدہ ہونے لگی ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس رہتے تھے کہت آ گیا آلات بگڑ گئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا کہنے لگے بیٹے اگر مال تجارت لے کے شام جاؤ تو بڑا نفع کماؤ گے ہمیں ضرورت بھی ہے اور اگر ہو سکے تو ختیجہ کا مال لے کے جاؤ نبی پاک نے کہا چچا میں نہیں کہوں گا کسی سے جا کے میں نہیں کہتا کسی سے جا کے جو میرے نصیب میں ہوگا میرا رب خود عطا فرمائے گا میں نہیں کہوں گا مصطفیٰ نے تو نہیں کہا حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے میں نے خود اپنی خادمہ کو بیجا میں نے کہا جا کے پوچھو تو صحیح کہ میرا مال قبول ہوتا ابھی ہے کہ نہیں پوچھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت ختیجہ کی خواہش ہے کہ آپ مال لے کے جائیں حضور نے قبول کر لیا جناب ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہ غلام تھے میسرہ ان کا نام تھا جناب ختیجہ نے ان کو ساتھ بیجا فرمایا ایک تین باتیں ارشاد فرمائی ایک تو فرمایا سارا رستہ غور سے دیکھنا میرے نبی کے ساتھ کیا معاملات در پیش ہو جائے ابھی اللہ نے نبوبت نہیں کیا فرمایا ذرا غور کرنا میرے مصطفیٰ کا متعلیہ کرنا اور مجھے واپس آ کے سبق سنانا وہ جو تم نے چیرہ ود دعا کی تلاوت کی ہو ذرا مجھے واپس آ کے سنانا جنا نے دل پر جاننی ڈٹھا ہو وکھی یا اتاک لینیا تم ملے ہوں تے ساجن ملے ہوں ناسا لگ پینیا ذرا جا کے نا تلاوت کرنا اور دوسرا فرمایا تم میرے غلام ہو تو مصطفیٰ کے بھی غلام بن کے رہنا میں سنتی ہوں کہ کردار کے افکار کے نظریات کے عظمت کے بلندو بالا وہ جیسے کہیں بیشے کرنا اور تیسری حضرت ختیجہ نے نصیت فرمائی فرمایا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف نہ کرنا یہ چلتے ہوئے معاہدہ کیا جو وہ کہنے سو کر جانا غلام کہتے ہیں میں ساتھ گیا باتیں میں نے سن لی لیکن جب سفر شروع ہوا نا ابھی چند منزلیں ہی تیہ ہوئی تھی میں نے کہا ختیجہ آپ نے کیا نصیت کرنی تھی ان کے ساتھ جو رہے گا وہ ان کا غلام ہی بن جائے گا ان کے ساتھ جو رہے گا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوے کے چند شرماوے جے رکھے ہتھ پھلاں ویچ ہتھ نال پھلاں رال جاوے یدی راتی چند چڑ جان دئی جدوں جلواں فرماوے مایا جو بھی شات رہتا غلام ہو جاتا میں سرا کہتے میں گیا تجارت شروع ہوئی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب منڈی میں پہنچے تو لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے مال بیج رہے تھے اللہ کے محبوب جب گئے نا تجارت کرنے ایک آدمی کہنے لگا چلو ماز اللہ بھتوں کے نام تھے لات و منات کہنے لگا لات کی عزا کی منات کی قسم اٹھاؤ تو نبی پاک فرمانے لگے ان کی قسم اٹھاؤ جن کا میں نام لینا بھی پساند نہیں کرتا اب یہ اللہ نے نبوت نہیں کیا اور فرمایا بہت سے بھی میں قسم دے کے مال نہیں بیچتا خریدنا ہے تو خریدو نہیں خریدنا تو نہ خریدو کہتے ہیں لوگ قسمیں اٹھا اٹھا کے پیچھے جاتے تھے پر میرے نبی جس سے روک پیرتے تھے وہ نبی پاک کے پیچھے ہو جاتا تھا ماتے کئی گناہ زیادہ نفع کمایا ہم رستے میں تھے حضور ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگے ایک عیسائی راہم غار میں بیٹھا تھا نکل کے آ گیا مجھ سے کہنے لگا مجھے وہ جانتا تھا یہ کس کو ساتھ لائے گا یہ کون ہے میں نے کہا اہلِ قریش کے ایک معزز آدمی ہے کہنے لگے یار جس درخت کے نیچے یہ لیٹے ہوئے ہیں یہاں عام آدمی نہیں لیٹ سکتا یہاں وہی لیٹے گا جو اللہ کا سچا رسول ہوگا یہاں دوسرا کو لیٹ ہی نہیں سکا یہ رسول ہے ان کا خیال لکھنا خیال لکھنا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ نبوت کا اعلان کریں محسرہ کہتے ہیں میں غلام ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مجھے بھانے لگیں جب واپسی پہ نکلے تو گرمی بڑی شدید تھی فرماتے ہیں جب دھوپ تیج ہوتی تو بادل کا سایہ آکے حضور پہ سایہ کر دیتا بادل کا ٹکڑا نبی پاک پہ اللہ جانے کہاں بیٹھ کے لوگوں نے کتابیں پڑھی ہیں جو کہتے ہیں چالی سال کے بعد نبی بنے تھے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی ہیں ہم نے تو جو سیرج پڑھی ہے وہ بتاتی ہے کہ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے ہر لمحہ پیغمبر لگے یہاں تو وہ لوگ جو کئی سال پہلے بیس اور پچیس سال پہلے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہے وہ اعلان کر لوگ پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں کہاں بیٹھ کے میرے نبی پاک سے سیابا نے پوچھا حضور آپ کب نبی تھے فرمایا ابھی آدم کی مٹی گونڈی جا رہی تھی ابھی آدم کی مٹی گونڈی جا رہی تھی میں تب بھی اللہ کا رسول تھا میرے بھائی نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت خطیجہ کے غلام کہتے ہیں واپس آیا اور پہلے بھی کئی دفعہ حضرت خطیجہ کا مال گیا تھا بڑے نفع آئے تھے پر جو نفع اس سال آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا کہتے ہیں مجھ سے حضرت خطیجہ کی سیلی بھی بیٹھی تھی میں بھی آ گیا اور جناب خطیجہ کی سیلی کہنے لگی چل مال کے بارے میں کچھ بتا کتنا بھی کام ہے میں نے کہا مال چھوڑو مصطفیٰ کی سنو اور پھر کہتی چلو ٹھیک ہے بادل سایا کرتا تھا چلو ٹھیک ہے تم سے راہب نے پوچھا تھا یہ صحیح ہے انہوں نے تیری سارے رستے بڑی خدمت کی تیرا بڑا خیال رکھا پر یہ بھی بتا تجارت کیسے ہوئی تو میں سے رکھانے لگا زندگی میں نے بھی ساری گزار دی ہے پر اس رسول کے ساتھ چار دن ہی گزارے ہیں حد ہو گئی مجھ سے اور کچھ نہ پوچھو اور کچھ نہ پوچھو آ میرے دل آمنا کے لال کی باتیں کریں اور کچھ نہ پوچھو بس ذکر ان کا چھیڑی ہے ہر بات پر اور چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے بس مجھے غزور کے تذکرے بیان کرنے ہیں ذکر مصطفیٰ کرنا ہے حضرت خطیدہ تلکبڑا بڑی متاثر ہوئی کہتی ہے مجھے درجنوں لوگوں نے پیغامیں نکا دیا تھا پر میں نے سنی نہیں تھی میں نے نفیسہ کے ہاتھ پیغام بیجا میں نے کہا میری عمر چالیس سال ہے ان کی پچیس سال اور میرا آوالہ اور طرح کا ہے وہ شہنشاہ ہے جا کے پوچھو تو صحیح بھلا میں قبول ہوتی ہوں پوچھو نفیسہ کہتی ہے میں آئی تو وہ خاتون جن کے لیے لوگ بڑے بڑے قرائش پیغام دیتے تھے پیغام لے کے آئی تو رسول پاک نے عجیب رنگ بیان کیا اپنی صیرت کا جب میں پہنچی میں نے کہا ختیجہ نکا کرنا چاہتی ہے نفیسہ کہتی ہے میرا خیال تا کہ کوئی اور ہوتا تو کرسی سوٹ کھڑا ہوگا فوراں کہے گا اچھا جلدی کرو بات کرو جب میں نے آکے کہا نا نوزور ختیجہ نکا کرنا چاہتی ہے تو نبی پاک نے میری طرف دیکھا فرمایا وہ کہتی ہے کہ تم کہتی ہو کہ وہ کہتی ہیں تو حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ میں اپنے چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا میں مشورہ کروں گا میں پوچھ کے بتاؤں گا آج بچوں کو کچھ سبق بڑے یاد ہیں کہتے ہیں پسند کی شادی کرنا حضرت صاحب نجائز ہے پسند کی شادی کرنا کو نجائز ہے اور میں نے کہا بھائی صرف ایک ہی جائز چیز ہے کہ یہ اور کوئی شہ جائز نہیں یہ ایک ہی جائز چیز ہے جس کا بتوہ سارے نوجوان پوچھتے پھرتے ہیں سارے رانجے بنے پھرتے ہیں مجنوب بنے پھرتے ہیں سارے مئیوال ہو گئے ہیں اللہ پاک کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے سارے اس بری لط کا شکار ہو گئے وہ بھائی نبی پاک سوائے خدا کے کسی کے پاباند نہیں لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ جو بڑوں کے شفقت کے سائے میں چلتا ہے اللہ اس کی مدد فرمایا کرتا ہے تجھے کیا پتا تیرا اچھا بھلا کس بات میں کہا نکاح کرنا چاہتی ہوں فرما چچا سے پوچھ کے بتاؤں گا ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں انہوں نے پوچھا جناب ابو تعالیٰ کہنے لگے یہ تو خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بہو مل جائے جس کے کردار میں افکار میں نظریات میں اتنی نفاست مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکاح ہوا قربان جائیں حضرت ختیجہ رکو برا کی شادی ہوئی تو بھائی بڑا مشکل ہوتا ہے بڑا مشکل بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھالنا لیکن جناب ختیجہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو میں یہ نہیں کہہ سکتا اب ایک کروڑ پتی تھی عرب خرب کی میں بات ہی نہیں کر سکتا اور بیس بیس نوکرانیہ کی ان کے پاس ترجنوں ان کے پاس غلام تھے لیکن جب رسول اللہ کے دروازہ نور پہ آئی ہیں انہوں نے میرے نبی کے گھر میں جاڑو بھی دیا ہے انہوں نے غزور کے کپڑے بھی دوئے ہیں انہوں نے رسول اللہ کے لئے اپنے آتھوں سے کھانا بنایا انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دولتوں سے تیجارتوں سے سرمایے سے پیار نہیں جتنی دولت تھی شام کو لاکے قدموں میں رکھ دی کہا مابوبہ جب میں تیری ہوں تو میری ہر شیعہ یاب کی ہے چند دنوں میں غزور نے ساری چیزیں دے دی اللہ کے رستے میں ہر چیز نبی پاک نے دے دی حضرت خطیدہ دلکبرہ کا حال یہ تھا کہ ایک جوڑا رہ گیا کئی جگہ سے پیمند لگے ہوئے میں گھڑی ہاتھ دور سجن دے اور جنج رکھے ہونج رہنے ہیں ماجب نہیں جے بیچ شریعت مندہ خسم نو کہنا بس ٹھیک ہے جس حال میں مابوب راضی ہیں کہا ہر چیز قدموں میں رکھ دی اور غزور کے ہر رشتے کا خیال کیا نبی پاک کی ہر خواہش کا عورتیں بالخصوص میری بات پر توجہ کریں جو عرض کرنے لگاؤں آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں فساد ہے لڑائی ہے جھگڑا ہے دنگا ہے یہ تیرا رشتے دار وہ میرا رشتے دار جب تیرے آتے ہیں تو روٹیاں جلدی پکتی ہیں جب میرے آتے ہیں تو بیماریاں بڑی ہوتی ہیں تیرے میرے کا جھگڑا آؤ میرے مصطفیٰ کری سید عالم کا بھی حال دیکھو حضرت حلیمہ سادیہ ملنے آئی شادی کو کچھ دن گزرے تو حلیمہ سادیہ ملنے آئی حضرت حلیمہ سادیہ سگی امہ نہیں رضائی امہ ہے یہاں تو سگی امہ برداشت نہیں ہوتی سگی امہ اور وہ بہت سوچتی نہیں بات کرتے ہوئے سوچتی نہیں وہ سوچتی نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ تجھے تو پلا پلایا یہ ملا ہے نا کبیس کی امہ سے پوچھ اس نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اس سے پوچھ کس دکت میں کس آزمائش میں اس بچے کو پروان چڑھایا ہے تو آج مالک منی ہے تو تو رنگی بدل گئی ہے اور بچہ بھی بیوی کے ساتھ مل کر کے امہ کی قیبت کرتا ہے سوچتا ہی نہیں کہ بات کس کی ہو رہی ہے اسے خیال ہی نہیں آتا حضرت حلیمہ سادیہ رضائی ماں ہیں جب تشریف لائیں تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا ختیجہ یہ میری امہ ہے جناب علیمہ سادیہ کہتی ہے میں گھر میں رہی میری خدمت کی مجھے کھانا پکا کے دیا بستر بچھا کے دیا کپڑے لے کے دیئے اور جب میں جانے لگی تو کہنے لگی آپ میرے مصطفیٰ کی امہ ہیں پہلی دفعہ ہی ہے تھوڑا سا توفہ نہ دے دوں میں نے کہا جیسے مرضی عضرت علیمہ کہنے لگی تو جناب علیمہ سادیہ کو چالیس بکریاں اور ایک اوٹ توفے میں عطا فرمایا اور یہ جو بی بی آکے مالی بنی ہے نا آج جس درخت کی چھاؤں میں تو بیٹھی ہوئی ہے نا اگر تو سمجھے تو اصل احسان اس ماں کا ہے جس نے یہ پروان چڑھا کے تجھے دیا ہے اصل نیکی اس امہ کی ہے جس نے تیرے سر پہ یہ سرتاج رکھا ہے اور تو اس ماں کوئی بھول گئی ہے اور شکوا بہو سے نہیں شکوا اس بیٹے سے ہے بیٹے سے ہے جو علیدہ بھی ہونے لگا تھا تو امہ سے علیدہ ہو گیا ہے جس نے سوچا ہی نہیں کہ ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں سے کہ پیچھے اٹھ جاؤ ماں اور باپ اولاد کے لیے جو مانگے گئے میں فوراں اتا کروں گا تجھے پتہ ہی نہیں اور ادھر رسول پاک کا کیا حال ہے کہتے ہیں وہ تیرے رشتدار ہیں تیرے بہن بھائی ہیں تو جا میں تجھے دروازے پہ چھوڑا ہوں گا تو مل ان سے میں نہیں ملتا میں صاحب ہوتا ہوں میرا ان سے کیا لینا دینا حضرت ختیجہ کے بھائی نہیں تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر عیات نہیں تھے دو بیٹے تھے حضرت ختیجہ کے اور وہ دونوں بیٹے پچھلے خامن سے تھے ذرا عقل کی قسوٹی پر تولیے گا کہ کسی بی بی کے بیٹے ہوں اور پچھلے خامن سے ہوں اس آدمی کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے لیکن میرے رسول پاک کا رویہ اس طرح کا تھا میں آپ کو سیرت کی کتابوں سے امام حلبی نے کستلانی نے صاحب فتح الباری نے لکھا ہے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے اور جاگو اور سنو اللہ کرے حضرت ختیجہ کا میرے نبی سے رشتہ اور میرے نبی کا حضرت ختیجہ کا رشتہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو سمجھ لو ہمارے گھر جنت بن جائیں گے روشنی پھیل جائے گی سمجھو اور سیکھو حضرتِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نبی پاک سو جاتے تھے نا دوپیر کو تو کہتی تھی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی حضور کو آ کے بیدار کرے سوہِ عدم سمجھا جاتا تھا اور میں ایک جملہ آگے بڑھا کے کہوں گا میں کہوں گا اممہ جی مولا علی سے لے کر ابو بکر صدیق تک فرماتی ہے نا ہمارا تو اقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ سے ہو جائے تو جبریل بھی نہیں جگا سکتے وہ بھی نہیں آ سکتے وہ بھی آدھ باندے کھڑے ہیں کہ مولا کیسے جگاؤں حضرتِ جبریل بھی نہیں جگا سکتے لیکن حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں تھی مدینے میں حضرتِ ختیجہ کے بھی سال میں مدینے میں حضور کے گھر میں تھی نبی پاک میرے کار میں موجود تھے اور سیدِ عالم سوئے ہوئے تھے حضرتِ ختیجہ کے پچھلے خامند کے بیٹے جنابِ حالہ آگئے اور وہ مسجد میں آکے بولے مسجد میں توجہ کرنا مسجد میں بولے انہوں نے مسجد میں آکے پوچھا کہ نبی پاک کہا ہے مسجد میں جنابِ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور سوتے ہوئے بیدار ہو گئے حضور تامت سمیٹی فوراں سار کی اوپر کپڑا رکھا میں نے کہا حضور کہا جا رہے ہیں فرماتی ہے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو حضور نے تین دفعہ فرمایا فرمایا میرا حالہ آگیا ہے میرا حالہ آگیا ہے میرا حالہ آگیا ہے ختیجہ کا بیٹا آگیا ہے میرے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی کے رشتوں کا جو تقدس بیان کیا اس کو سمجھ دیئے فرمایا حالہ آیا ہے پیدار ہو کے خود تشریف لے گئے یہ تو حالہ تھے نا پڑے بیٹے حضرتِ ختیجہ کے سب سے ان کا نام ہند تھا اور حضرتِ ہند سے کوئی بندہ تارو پوچھتا نا نبی پاک کا جو حلیہ ملتا ہے نا کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں حضور کا مکڑا کیسا تھا مکچند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لات نورانی ہے کالی ظلف تیاک مستانی ہے مخمور اکھی ہیں مد پرین یہ جو حضور کا حلیہ ملتا ہے نا یہ حضرتِ ہند کا بیان کیا ہوا ہے وہ بیان کیا کرتے تھے کہ نبی پاک کی آنکھیں کیسی تھی حضور کے جلوے کیسے وہ بیان حضرتِ ختیجہ کے بیٹے کوئی ان سے پوچھتا کہ بڑے راضی رہتے ہو ہند بڑے راضی رہتے ہو تو حضرتِ ہند کیسے راضی کیسے نہ رہوں راضی کیسے نہ رہوں میرے بھائی کا نام علی المرتضی ہے بہن کا نام فاطمہ تلزہرہ ہے ماں کا نام ختیجہ تلکبرہ ہے اور باپ کا نام محمدِ مصطفیٰ ہے میں راضی کیسے نہ رہوں حضرتِ ختیجہ تلکبرہ کے رشتوں کے ساتھ رسول اللہ کا پیار کنزل مال میں حضرتِ آشا صدیقہ کی حدیث ہے کہ نابی آشا فرماتی ہے دوپیر کو حضور ارام کرتے تو کوئی آیا نہیں کرتا تھا ایک دن ایک بوڑی آگئی دروازے پہ اس نے چھڑی فکڑی ہوئی کہتا ہے وہ اندر آئی تو نبی پاک بڑی تیزی کے ساتھ اٹھے حضور سیدِ عالم نے قریب بٹھایا ہے دیر تک حضور باتیں کرتے رہے دیر تک دیر تک گفتگو ہوتی رہی فرماتے ہیں حضور نے اسے کوئی اضافی وقت دیا عام سے آپ اس وقت آتے نہیں کہ حضور کے آرام کا وقت اضافی وقت دیا نبی پاک اور فرماتے ہیں جب وہ جانے لگی تو نبی پاک نے توفے بھی عطا فرمائے اور پھر ایک غلام سے حضرتِ بلال سے یا کسی غلام سے فرمایا کہ ساتھ جاؤ اور گھر چھوڑ کر کے آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز دیا حضرتِ عائشہ صدی کا فرماتے ہیں دیر تک ملاقات بھی توفے بھی انفرادی ملاقات بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے میرے دل کے اندر خیال آیا کہ حضور جائیں گے اور جب رات کو واپس آئیں گے تو پھر میں پوچھوں گی کہ حضور یہ بی بی کون ہے حضور اب ارام کر رہے ہیں فرماتے ہیں میرے خیال تھا کہ یہ سوال شام تک میرے ذہن میں رہے گا کہ یہ کون ہے آپ نے بڑا عزاز دیا دروازے تک چھوڑنے گئے حضرتِ عائشہ صدی کا فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی آرام کر رہے ہیں اور میں نے جیسے ہی نگاہ ڈالی تو حضور تو گہری سوچ میں گھوم ہے نبی پاک سوچوں میں گھوم ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی فرماتی ہے میں قریب جا کے بیٹھی قدموں پہ آتھ رکھا میں نے کہا مابو با یہ بی بی کون تھی اتنی دیر آپ نے ملاقات کی اور وہ چلی گئی ہے تو ابھی خیالات ہیں تصورات ہیں فرماتی ہے میں نے پوچھا تو مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگئے نبی پاک رو دیئے اٹھ کے بیٹھ کر میں نے کہا حضور کیا ہوا میں نے تو آپ کو پریشان کر دیا میں معذرت چاہتی ہوں حضور نے فرمایا عاشا ایسی کوئی بات نہیں اس بی بی کے بارے میں پوچھتی ہو جسے میں نے زیادہ عزت دی ہے زیادہ پیار کیا ہے ذرا زیادہ اس کے ساتھ میں نے توجہ کی ہے ہاں یا رسول اللہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا ہے روٹین سے بڑھ کر آپ نے محبت فرمائی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ جو عورت آئی تھی نا جو میرے پاس بیٹھی رہی ہے یہ میری زوجہ جناب ختیجہ کی سہلی ہے یہ حضرت ختیجہ کی سہلی ہے جناب ختیجہ کی سہلی فرمایا یہ مکہ میں ختیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی ختیجہ اسے وقت دیتی تھی پاس بٹھاتی تھی کھانا کھلاتی تھی دکھ سکھ سنتی اور تھوڑی غریب ہے جب یہ جاتی تھی تو ختیجہ توفے بھی دیتی تھی فرمایا آج جب یہ آئی ہے تو ختیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی دیر تک میں نے اس سے بات کی ہے گفتگو کی ہے جاتے دفعہ توفہ دیا ہے اس لیے کہ حسن العہد من العیمان اچھے طریقے سے وعدہ نبانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اچھے طریقے سے اہد نبانا تعلقات نبانا یہ بھی ایمان کا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے حضرت ختیجہ کی سیلیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پہلی وحی نازل ہوئی نبی پاک پر اب حضور جب ابتدائے وحی کی ایام آئے تو حضرت ختیجہ کرماتی ہے رسول اللہ پاک آرے حرام میں چلے جانے کئی کے دن وہاں رہتے ہیں پہلی وحی آئی تو قرآن مجید کی تاثیر یہ ہے کہ فرمایا اگر میں پہاڑوں پہ نازل کروں قرآن کو تو وہ بھی میرے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی تاثیر ہے جب حضور کے قلب ادھر پر آیا تو نبی پاک کامتے ہوئے کھا رہا ہے زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ حضرت ختیجہ نے چادر دی بیٹھ گئے کہا ختیجہ آج پہ آنے والا آیا ہے ایک اور اب اسم ربی کل نازلی خلق یہ آیات اس نے مجھے دی ہیں اور میں بڑے خوف کے عالم میں ہوں حضرت ختیجہ کے لفظ بڑے حسین ہے جناب ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ کیا فرماتی ہے کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کریں رب آپ کو رسوانی کرے گا عزتیں عطا کرے گا اور دلیل کیا ہے حضرت ختیجہ فرمانے لگی دلیل یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں مشکینوں کا خیال رکھتے ہیں اور معبوبہ کمزوروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں جس کے اندر یہ خوبیوں ہوتی ہیں اللہ اسے عزت ہی عطا فرمایا کرتا ہے حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے نبی پاک پہ ایمان نہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے جو فلسفے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بہت بڑا ولی اللہ بھی ہو تو بیوی اس کی ایمان جائے یہ مشکل ہوتا ہے حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ نہ سب سے پہلے ایمان اور کس طرح کا ایمان کس طرح کا ایمان ابن ماجہ میں روایت ہے گوھر کرنا حضرت کاسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے حضور کی چھے اولادیں چار بیٹیاں دو بیٹے حضرت ختیجہ سے ہوئے چار بیٹیاں اور دو بیٹے دھوکہ دیتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ختیجہ کی ایک ہی بیٹی حضرت کاسم حضور کے بیٹے تھے وہ وصال کر گئے حضرت ختیجہ ابھی دودھ پلاتی تھی ان کے شہزادے پردہ کر گئے ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی تھی تو کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کاسم کے اسے کا دودھ میرے وجود میں بھارا آیا ہے کاش میرا رب اتنا موقع دیتا کہ میرا بیٹا مدت رضاعت ہی پوری کر لیتا وہ دودھ بھی لیتا نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تو غم نہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی مدت رضاعت جنت میں پوری کر دیئے جنت میں پوری کر دیئے اور نبی پاک نے اپنا اختیار بیان فرمایا ابن ماجہ میں رسول پاک نے فرمایا اگر تو کہے تو میں یہاں بیٹے بیٹے تجھے تیرے بیٹے کی آواز سناؤں عرض کروں رب کی بارگاہ میں میں ابھی تجھے سناؤں تیرے بیٹے کی بات ابھی وہ جنت میں بولے نتفنی آیا آپ کو اس بات کا میں ابھی 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 سناؤں تجھے بات سے ہا ستا کی روات ابھی سناؤں تیرا بیٹا بولے گا جنت میں آواز یہاں مکہ میں آئے گی سناؤں بڑے لوگ کرامہ دیکھنا چاہتے ہیں موجدہ دیکھنا چاہتے ہیں کہتا ہے نہیں میں تو وہ دیت کے آؤں گا کہا سناؤں حضرت ختیجہ کا ایمان دیکھیں کہنے لگی محبوبہ مجھے سننے کی کیا ضرورت ہے میں خدا کو بھی مانتی ہوں محمد مصطفیٰ کو بھی مانتی ہوں میں ابھی دیکھے ہی مانتی ہوں ابھی سننے کی ضرورت ہے آپ نے کہہ دیا تو سو ہو گیا مجھے حاجت ہے حضور کہہ رہے ہیں اگر تو کہے تو دعا کروں انتجا کروں ابھی آواز اللہ سنا دے ابھی سناو حضرت ختیجہ کہتی ہے نہیں حضور میں ابھی دیکھے ہی میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو پہلے دیکھ داک کے آئیں پلٹ کے آئیں دیکھ کے سعودہ کریں میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو بن دیکھے مانا کرتے ہیں یوں امنونہ بالغیب کی قائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہا حضرت ختیجہ نے ویسا کیا اور حضرت عائشہ کی روایت ایسی بھی ملتی ہے جناب عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا کسی نے جنت کی نعمتیں بھی کھائی ہیں حضرت عائشہ کہنے لگی ہاں ایک دفعہ نبی پاک نے جنت کے انگوروں کا خوشہ توڑ کے حضرت ختیجہ کو کھلائے تھے وہ انگور وہاں سے توڑ کے جناب ختیجہ کو حضور نے انگور کھلائے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں ہر موقع پر ہر موقع پر حضرت ختیجہ کا ساتھ دیا تکلیفیں دیکھیں آزمائشیں دیکھیں حضرت ختیجہ کا جو وقت حضور کے ساتھ گزرا ہے نا وہ سارا آزمائشوں کا وقت پندرہ سال شادی کو عویت نبی پاک نے اعلان نبوت کیا باقی کے دس سال پچیس سال کی رفاقت رہی سخت مسئلہ تھا کفار کی مخالفت بہت زیادہ مال تھا پھر غربت آئی پورا مکہ سلوٹ کرتا تھا پھر وہ سارا شہر مخالفت کرنے لگا حضرت ختیجہ القبرہ ڈٹ کے رسول اللہ کا ساتھ دیتی ہر ہر موقع پر کسی جگہ شکوہ نہیں کیا یہاں عورتیں بول پڑتی ہیں کہتی ہیں جب سے تیرے گھار آئی ہوں سوکھ نہیں دیکھا جب سے یہاں آئی ہوں کچھ نہیں دیکھا جب سے یہاں آئی ہوں بڑی آزمائش میں ہوں حضرت ختیجہ تنکو برا مال لے کے آئی ہوں لیکن انہوں نے دیکھا کہ مصطفیٰ کو غریبی پسند ہے تو غریب ہو گئی جیم جاندہ کو جبسا نہیں ہوں جان یار نو دیتے شاد ہو جا اسے دل دے ہیں فساد سارے دل در برنو دے تے ازاد ہو جا دیو رکھے عبادتے رو وسدا تے جدو کرے برباد برباد ہو جا کہا یا رسول اللہ جس بات میں آپ راضی ہیں میں بھی اسی بات میں راضی ہوں جناب ختیجہ رضی اللہ تعالی مکمل وقت رسول اللہ کا ساتھ دیا شیب عبی طالب کے تین سال قید میں گزارے جس عورت نے ساری زندگی مال دیکھا ہو آلہ سے آلہ کھانا کھایا بڑے گھر میں وقت گزارا قیدیوں کے وقت گزارا اور آپ اگرچہ قریش میں سے تھی لیکن جت شاک سے حضور تھے بنو آشم اس میں سے نہیں تھی آپ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی یہ کہہ سکتی تھی کہ یہ بائی کارٹ جو تین سال مکہ والوں نے کیا اور ایک چھوٹی سی وادی میں قید کر دیا ہے بنو آشم کو تو یہ میرا بائی کارٹ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ دہ رہ سکتی ہو بائی کارٹ تو میرا ہے لیکن حضرت ختیجہ نے کہا نہیں تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا کہا حضور میں نے نہیں جانا تین سال پتے کھا کے وقت گزارا تین سال پانی پی کے وقت گزارا آپ فرماتے ہیں کئی راتیں ایسی بھی گزری جن میں ختیجہ نے کھایا کچھ نہیں وقت گزار دیا زندگی گزار دی تین سال ایک لمحے کے لیے شکایت نہیں کی اوہ بھائی ایسی وفادار ماں کا تو روز ہی کرونا چاہیے ایسی اللہ حضرت فرماتے ہیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سال حق گزارے رفاقت پہ اچھا میں دعا کرنے لگا ہوں سارے حضرت ختیجہ پہ سلام پڑھیں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام حضرت ختیجہ تین سال کا وقت سوشل بائیکارڈ کا وقت تھا سوشل بائیکارڈ لیکن حضرت ختیجہ تین کبرہ نے حضور کے ساتھ ٹائم گزارا بائیکارڈ ختم ہوا آسانی کا وقت آیا تو ختیجہ بیمار ہو گئی ام المومنین سیدنا ختیجہ رضی اللہ تعالی علیل ہوئی علالت شدید ہوئی تو نبی پاک آ کے سرانے بیٹھے قربان جاؤں آج لوگ اتنی نوکری نہیں کرتے جتنا احسان جت لاتے ہیں کہتے ہیں وہ فلاں مولی صاحب کو روٹی میں دیا کرتا تھا وہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کو تو آگے پہنچایا ہی میں نے گریڈٹ پکڑ پکڑ کے لوگ اپنے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں ہوتے ہیں لوگ اس قدر زیادہ پیار نہیں کرتے جتنا جت لاتے ہیں حضرت ختیجہ تنکو بڑا نے سکھایا ہے سکھایا ہے انداز امت کو کہ وفا کیا ہوتی ہے حضرت ختیجہ نے ساری زندگی نوکری کی ساری زندگی وفا کی وقت ویسال آیا حضور کو بلایا اللہ کے معبوب تشریف فرما ہوئے صاحب ابن اشام کہتے ہیں حضرت ختیجہ رو پڑی کہنے لگی معبوبہ میں نبی کی بیوی تھی میں خدمت کا حق نہیں ادا کر سکی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ سے درگزر کر دیا جائے مجھے معاف کر دیا جائے یہ کہہ کے رونے لگی نبی پاک نے فرمایا تو غلطی کی بات کرتی ہے خوش ہو جا میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی میری بیوی ہے تو جنت میں بھی تو ہی میری بیوی بنیں گے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا وطالہ میں نے تجھے پسند کیا ہے جنت میں بھی تو ہی میری بیوی ہے میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر زیادہ حضرت آشاء فرماتی ہے اکثر گھر میں اکثر اکثر نبی پاک حضرت ختیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے یہاں تو آدمی بہن کا ذکر نہیں نہ کر سکتا بیوی کے سامنے امہ کا ذکر نہیں کر سکتا معاملہ خراب ہو جاتا بڑا مشکل ہو جاتا مشکل ہے حضرت آشاء صدیقہ بظاہر تو سوکن تھی نا لیکن حضرت آشاء بیان کرتی ہے کہتے ہیں نبی پاک سب سے زیادہ حضرت ختیجہ کا ذکر کرتے تھے گھر میں اکثر ذکر ہوتی ختیجہ یوں کرتی تھی ختیجہ یہ کام اس طرح کرتی تھی ختیجہ کا یہ رنگ ہوتا تھا اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا اس کا یہ طرز عیاد تھا وہ ایسے چلتی تھی وہ ایسے اکثر حضور بیان کرتے حضرت آشاء فرماتی ہے مجھے رش ہوتا رش ناز کرتی میں کیا مقدر ہے ختیجہ کے کہتے ہیں ایک دنہ میں نے کہا ذرا بات تو کروں کہتے ہیں نبی پاک گوشت لائے مجھے کہا اشاء ذرا گوشت ساپ کرو پکاؤ حضرت شوربہ زیادہ کرنا کہتے ہیں میں نے وہ گوشت لیا صاف کرنے لگی میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے مہمان آنے والے ہیں کچھ لوگوں کو آنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سیلیاں آئی ہیں میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطور ہے توفہ ان کو بھی بیج دیں حضرت آشاء کی سیلیوں کو بڑا دیماسہ بچ بچ کے بڑا بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختیجہ کا ذکر بہت کرتے ہیں حضور وہ تو عمر میں پندرہ سال بڑی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی آپ ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں فرماتی ہیں یہ بات کہا کہ میں خموش ہو گئی میرا خیال تھا جواب آئے گا دیر ہو گئی حضور جواب نہیں دیتے کہتے ہیں میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چیرہ مبارک سرخ ہو گیا اور رسول پاک نے فرمایا آئیشہ آج بات کی ہے آج کے بعد یہ بات نہ کرنا میں نے کہا حضور کیا ہوا فرماتی ہیں پہلے جلال تھا پھر اچانک وہ جلال آنسوں میں بدلا اور حضور نے رو کے فرمایا آئیشہ تم ساری بیبینیاں سکھوں کے وقت آئی ہو خدیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی ہے وہ تو میری آزمائشوں اور تکلیفوں کی ساتھی اس نے تو میرے ساتھ وقت کٹن بٹایا جب لوگ مجھے پتھر مارتے میرے رستے میں کانٹے بچھاتے میں پریشان ہو کے لوٹتا اس کے ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوتا ایک ہاتھ میں خجوریں ہوتیں دودھ پلا کے خجور کھلا کے بستر بچھا کے روٹی دے کے کہتی مابوبہ غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا اللہ بڑی شانیں عطا فرمائے میرے رسول کریم سید عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور پھر مام ابن حجر نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں بعض لوگوں پہ حضور نے کبھی جلال بھی فرمایا کبھی کبھی جلال بھی فرمایا اور حضور کا جلال بھی بڑی رحمت والا ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ اگر میں اپنے کسی امتی کو جھڑک دوں تو اسے اتنا ثواب دینا جتنا تو فرد نماز کا ثواب عطا کرتا ہے حضور کا تو جلال بھی کرم والا ہے کرم والا جلال ہے رسول پاک کا اکثر بعض لوگوں پر حضور نراض بھی ہوتے لیکن امام ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ سیابہ اور اہل بیعت میں سے حضرت ختیجہ تلقبرا کی وہ ہستی ہے جس پر کبھی نبی پاک نراض نہیں ہوئی کبھی نراض نہیں ہوئی یہ سب سے بڑی فضیلت ہے حضرت ختیجہ کی کبھی نراض نہیں ہوئے نبی کسی موقع پر بھی حضرت ختیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نراض نہیں ہوئے بلکہ بخاری شریف میں لفظ اس اس طرح کہیں میں نے شروع میں کہا کہ حضرت ختیجہ کی بیس کنیزائیں تھی نوکرانیاں تھی گھر کے اندر نوکر چاکر تھی ریل پیل تھی کوئی کام کبھی نہیں کیا تھا حضرت ختیجہ تلقبرا نے ایک دن کھانا پکایا اور کھانا پکا کے اپنے آتھوں سے جب نکلینا اور آ رہی تھی حضرت ختیجہ کو کھانا دینے تو بخاری میں موجود ہے جب حضرت ختیجہ آئیں تو نبی پاک نے فرمایا ختیجہ تیرے آنے سے پہلے حضرت جبریل آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ختیجہ برطن میں کھانا لے کے آ رہی ہے اور جب وہ کھانا لے کے آ جائے تو اسے کہہ دیجئے گا اس کا رب اسے سلام کہتا ہے اس کا رب اسے اللہ اکبر جس کو اللہ سلام کہے فاضل بریل بھی فرماتے حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حضرت ختیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ نوکو رب تعالیٰ کے سلام آئے مخسنہ اس امت کی مخسنہ کسی کا کوئی امتقال کر جائے تو تین دن سے زیادہ سوگ نہ کرے وہ عورت سوگ کرے گی جس کا خامن چلا گیا چار مہینے اور دس دن سوگ کرے گی لیکن جب حضرت ختیجہ کا وصال ہوا اور انہیں قریب ایام میں جناب ابو طالب کا وصال ہوا رسول پاک نے اس سال کا نام غم کا سال لکھا اس سال کا نام غم کا سال اصل بات یہ نہیں کہ معاشرہ بگڑ گیا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سوارنے میں کسی نے آگے بڑھ کے کردار ادا نہیں کیا اصل بات یہ نہیں کہ لوگ گروں کے پیچھے لگ گئے ہیں اصل بات یہ ہے جاک کے سنی اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اچھوں کا ذکر نہیں چھیڑا ہم نے خیر والے لوگوں کی بات بیان نہیں کیا ہم نے ان لوگوں کے تذکار نہیں سنائے ہم تو اپنی بیٹی کو جب بٹھاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں فلانے کی بچی ڈاکٹر بن گئی یا اسے پروائی میں ہی خامد کیا اور فلان کی بچی انجینئر بن گئی یا اسے کیا ہوئی کرے ہیں وہ دیکھو بچی کان تک پہنچ گئی ہے بیٹے کچھ کر لے بچی کو جب بھی بات سکھاؤ یا ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتاؤ یا فاطمہ ترزارہ کی بتاؤ یا حضرت عائشہ صدیقہ کی بات سناو یا جناب حفظہ کی سناو ہم ان لوگوں کا طریقہ تو بچے فالو کسے کر رہے ہیں وہ کس کی فیر بھی کر رہے ہیں کون سے ایسا گھار ہے جس گھار کے اندر اببہ اور امہ جی بیٹھ کے بلخصوص ماں اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنی پچیوں کو حضرت ختیجہ کا طرز زندگی بتلائے اپنے گھر کے اندر حضرت ختیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑے اور میری یہ گزارش ہے اہل سنت کو اللہ نے توفیق دی ہے اللہ کی علم سے لے کر ولی کی یہ تک ہم سب کو ماننے والے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں خوش نصیبی ہے ہماری صحابہ کا بھی ذکر ہمارے عصے میں ہے اہلِ بیت کا بھی ازواجِ متحرات کا بھی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم تو رسول اللہ کے والدین کے بھی نوکر ہیں ان کا ذکر بھی ہمارے لیے ہیرزے جہاں ہے میں آپ کو عدیس سنائی حضرت عائشہ کہتی ہے کسرت سے نبی پاک ذکر کرتے تھے حضرت ختیجہ کا گویا حضرت ختیجہ کا ذکر کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے رسول اللہ کا طریقہ ہے جناب ختیجہ کی بات کرنا ان کی باتیں کریں ان کا ذکر چھیڑیں اس ماں نے اس ماں نے صرف اپنے چھے بچوں کے لیے سارا کچھ نہیں کیا اس ماں نے ہم سب کے لیے بڑا کچھ کیا اس ماں نے دین کو سارا دیا اس ماں نے آگے بڑھ کر سب سے پہلے دین کی نوکری کی ہے اس ماں نے رسول پاک کی دھارس مند آئی ہے اس ماں نے امت مسلمہ کی بیٹیوں کو جینے کا ڈب سکھایا ہے اس ماں نے بیوی کو گھر بنانے کا طریقہ بتلایا ہے اس ماں نے گھر کو جنت منانے کے سلیکے سکھائے اس ماں نے بتایا ہے کہ مطمئن کیسے رہنا ہے راضی کیسے رہنا ہے صحیح کی ماں پہلی ماں قحف امن و اماں حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام حضرت ختیجہ کی زندگی حضرت ختیجہ تلکبرہ کا طرز حیات دستور ہے جینے کے لیے دستور ہے لوگ کہتے ہیں امیر غریب ہو کے نہیں جی سکتا میں کہتا ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو تو باقی حال جس طرح کبھی ہو بندہ بڑی عزت سے جیا کرتا ہے بڑے وقار سے جیا کرتا ہے بڑے عزاز سے جیا کرتا ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ نے ہمیں جینے کا سلیکہ سکھایا بچیوں کو بہنوں کو ماں کو بیٹیوں حفظ کر لینی چاہیے جناب ختیجہ کے زندگی اس زندگی کو اپنائے اس زندگی کے مطابق زندگی گزارے حضرت ختیجہ تلکبرہ کے چار شہزادیاں چاروں حضور اکثر توفے بھی دیتے حضرت ختیجہ کو روایت سنی اور بات سنیٹھ دوں ایک ہار آیا کسی جنگ سے تو نبی پاک نے حضرت ختیجہ کو دیا حضرت ختیجہ نے بڑی بیٹی کی شادی کی جناب زینب کی اور بعض روایتوں میں آسا بھی ملتا ہے کہ وہ تھا ہی حضرت ختیجہ کا حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ ہار بڑی شہزادی جناب زینب کا نکاح کیا تو انہیں دے دیا نبی پاک کے بڑے داماد حضرت زینب کے شہر بدر کی جنگ میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے وہ گرفتار ہوئے حضور نے فدیہ مقرر کیا کہ اتنے پیسے دو چلے جاؤ ابھی کافر سے نکاح کرنا ممنوع نہیں تھا حضور کی صاحبزادی ان کے نکاح میں تھی اور بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے حضور نے جب اپنے داماد سے کہا لاؤ فدیہ دو تم بھی انہوں نے مکہ پیغام اپنی بیوی کو بیجا اور بیوی چونکہ حضرت خطیجہ کی صاحبزادی جی تو خامد کی ایک خوک جانتی تھی خامد پر اصحار کرنا قربانی دینا جانتی تھی انہوں نے اپنے گلے سے ہار نکالا اور نکال کے فدیہ کے طور پر بیج دیا سیابہ کہتے ہیں فدیہ آیا اور جب وہ ہار حضور کی گود میں گیا تو ہم نے عجیب رنگ دیکھا حضور کی آنسو اتنے بہت کے محفل عجیب ہو گئی عجیب ہو گئی نبی پاک کھول کے روئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں نے فٹا وٹوٹ کے قدموں میں بیٹھے مابوبہ کیا ہوا نبی پاک نے فرمایا تمہیں پتا ہے یہ ہار کون سا ہے حضور کون سا ہے فرمایا ہار سامنے آیا ہے تو مجھے ختیجہ یاد آگئی ہے یہ ختیجہ کا ہار ہے جو اس نے زینب کو دیا یہ وہ والا ہار ہے کابو بکر سے آبا سے کہو کہ اگر سارے مشورہ دیں تو میں یہ ہار واپس نہ کر دوں ختیجہ کی یہ نشانی قائم رہے واپس نہ کر دوں تو کسے ابا بیا کوئی زبان کرنے لگے مابوبہ جانے بھی آذر ہے ہر شئے آذر حضور نشانیاں دیکھتے حضرت ختیجہ کی محبت اور پیار کا رشتہ اور مردوں سے بھی یہ شکوا ہے کہ وہ بھی اس طرح کا پیار نہیں کرتے گھر کے اندر جس طرح کونیں کرنا چاہتے ہیں طرز زندگی اس طرح کا نہیں پناتے ہیں جس طرح کون کا ہونا چاہتے ہیں اپنے کردار میں خوبصورتی پیدا کریں گے تو کردار دیکھ کر انشاءاللہ تعالی گھر میں بھی حسن پیدا ہوگا پھر ایک تفاہ کہوں گا کل اور پرسو یہ دو دن عظرت ختیجہ کے نام ہے انشاءاللہ تعالی یہ دو دن عظرت ختیجہ کے ہیں اپنی اممہ کا ذکر کریں گے ذکر سنائیں گے جو باتیں سنی ہیں آگے پرسو